ہلو دوستو ویلکم ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ڈی جی آئی گو فور ایپ ناٹ ورکنگ تو یہاں پہ کیسے اس پرابلم کو سوالف کرنا ہے اور کیا سیٹنگ کرنا ہے یہی اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو اینڈ ٹک ضرور دیکھنا اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کرنا تاکہ ایسی ہیلپ فول ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکو یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو سیٹنگ اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے انٹر فیس آپ کو اپنی سکرین پہ دیکھنے ملے گا ایدھر ایک آپشن دکھے گا ایپ کا اس پہ کلک کر لیں گے ایپ کو جیسی آپ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کو ایک دوسرا آپشن دیکھنے ملے گا ایپ منیجمنٹ کا اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو سرچ بار دکھے گا اوپر اور بہت سارے ایپ بھی دکھیں گے تو یہاں سرچ بار میں ٹائپ کر کے ڈی جی آئے گو فور یہاں پہ سرچ کر کے اسے اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد یہاں ایک آپشن دکھنے ملے گا سٹوریج یوسیج کا سٹوریج یوسیج پہ کلک کریں گے وہاں کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک آپشن دکھے گا کلیر ڈیٹا کا تو کلیر ڈیٹا پہ جیسی آپ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ لکھ کے آئے گا this app ڈیٹا will be permanently deleted this include file setting database and other app ڈیٹا تو ok اور cancel کا option دکھے گا تو آپ کو ok پہ کلک کرنا ہے اس سے جو آپ کا application ہے وہ بلکل new اور fresh ہو جائے گا تو یہ ہے پہلی setting اس کے بعد آپ کو دوسری setting کرنی ہے network کی کیونکہ network میں بھی بہت دکھ کر آتی ہے network slow ہونے کی وجہ سے تو یہاں پہ step by step آپ کو network کی setting کیسے کرنا ہے یہ بھی بتا دیتا ہوں data clear کرنے کے بعد آپ کو back جانا ہے main menu میں main menu میں ایک option آپ کو دکھنے ملے گا mobile network کا تو آپ کو mobile network click کر کے open کریں گے open کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو اپنا sim card کا slot select کرنا ہے جو slot میں آپ کا sim card ہے وہ slot select کرنے کے بعد یہاں پہ ایک option آپ کو دیکھے گا نیچے کی طرف prefer network type تو آپ کو prefer network type پہ click کر کے اسے open کرنا ہے یہاں تین option ہے 2G 3G اور 4G کا تو آپ کو 4G پہ select کرنا ہے جو کی سب سے highest network ہے بہت سارے لوگ یہاں پہ 2G یا 3G select کرتے ہیں یا پھر ان کے mobile میں automatically 2G یا 3G select ہو جاتا ہے جس کے ویسے یہ problem ہوتی ہے network کی اور آپ کو app جو ہے work نہیں ہوتا ہے open نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی تو یہ network کی setting کرنے کے بعد سب سے last میں آپ کو اپنا mobile restart کرنا ہے یعنی بند کر کے ایک بار چالو کرنا ہے یہ تینوں setting follow کرنے کے بعد آپ app open کریں گے تو work بھی کرے گا اور کوئی بھی problem یا دکت نہیں آئے گی ایک بار پھر سے سارے setting بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنے app کا data clear کرنا ہے اس کے بعد network کی setting کرنا ہے اور سب سے last میں آپ کو اپنا mobile restart کرنا ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی اور helpful لگی تو لائک کرنا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور چینل کو میرے سبسکرائب کر دینا اوکے بائی